عالمی کرکٹ کپ کے مقابلے شروع ہونے میں ہے اب دو ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ چکا ہے اور تیاریاں جو بن پر ہیں لیکن جہاں ایک طرف تمام ٹیمی اپنا سکوار تیار کر رہی ہیں اور ورڈ کپ جیتے کیلئے پرتول رہی ہیں جس انام کی تلاش میں وہ اپنا سفر تیس میں سے شروع کریں گی اس وقت وہ انام یعنی ورڈ کپ ٹرافی اپنے دورے پر پاکستان پہنچ گئی ہے جہاں اگلے تین روز اسے اسلام آباد لاہور اور کراچی میں شرائکنگ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ دوسرا موقع ہے جب ورڈ کپ ٹرافی کو پاکستان کی دورے پر لائے گیا اسے قبل گزشتہ سال اکتوبر میں بھی ٹرافی کو پاکستان لائے گیا تھا اس ٹرافی کو صرف 20 سال ہوئے جب پہلی بار اسے 1999 میں کھیلے گئے ورڈ کپ میں متعرف کرائے گیا تھا اسے اتفاق کے ہی یا کچھ اور وہ ورڈ کپ بھی انگلینڈ میں کھیلے گیا تھا اور اسے پہلی بار آسٹریلیا نے جیتا تھا جب لارڈرز میں کھیلے گئے فائنل میں سٹیو واؤ کی ٹیم نے پاکستان کو شکست دی تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ٹرافی کے متعرف کرانے سے پہلے کھیلے گئے چھے ورڈ کپ میں چار مختلف ٹرافیاں جیتنے والے ٹیموں کو دی گئے تھی ان مختلف ٹرافیوں اور ان کے سفر کے بار میں مزید جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں پہلی ورڈ کپ ٹرافی جب 1975 میں پہلے ورڈ کپ کا انقاد انگلینڈ میں ہوا تو اس کے مرکزی سپانسرشپ مالیاتی سروس فراہم کرنے والے آدارے پروڈیشنل لیمیٹیٹ کے پاس تھی اور اسی خساب سے ورڈ کپ ٹرافی کا بازہ آپتہ نام پروڈیشنل کپ ٹرافی تھا ویسٹ انڈیز کے کپتان کلائیو لیڈ نے شاندار کارکتی دکھاتے ہوئے 21 جون 1975 کو کھیلے گئے فائنل میں آسٹریلی کو شکیص دینے میں مرکزی قدار ادا کیا اور پہلی ٹرافی کے حق دار بنے اس کے بعد 1889 اور 1983 کی ورڈ کپ بھی انگلینڈ ہی میں کھیلے گئے اور پروڈیشنل کمپنی کی سپانسر کی وجہ سے ٹرافی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی دوسرے عالمی کپ میں بھی جیت ویسٹ انڈیز کی ہوئی تھی اور اس کے بعد اسے ورڈ کپ کی فائنل میں بھی رسائے کرنے پر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہیٹرک کر لیں گے لیکن انڈیا کے کپل دیو کی قیادت میں حیران کن طور پر انڈیا نے کمیابی حاصل کر کے پروڈیشنل ٹرافی اپنے نام کر لی دوسری ورڈ کپ ٹرافی انڈیا کی جیت کے بعد یہ تیہ ہوا کہ چوتھا عالمی کپ برسگیر میں کھلا جائے گا جہاں ہم ازبانی کے فرائز پاکستان اور انڈیا سر انجام دیں گے اس ورڈ کپ کی سپانسرشپ کے لیے انڈیا کے ریلائنس انڈسٹری نے ذمہ دارے لی اور اسی حوالے سے ٹرافی کا نام بھی ریلائنس ٹرافی رکھا گیا اس ورڈ کپ میں پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں ہی فیورٹ تھیں اور جب دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچیں تو لگ رہا تھا کہ کلکاتا کے میدان پر فائنل انہی دونوں کی مابین ہوگا لیکن آسٹریلیا نے پاکستان اور انگلینڈ نے انڈیا کو شکیز دے کر پورے بار اسگیر کے خواب چکنا چھوٹ کر دیئے تھے کلکاتا کے ایڈن گارڈن میں آٹھ مومبر 1987 کو کھیلے گئے فائنل میں آسٹریلیا نے زبدس مقابلے کے بعد انگلینڈ کو سات رن سے ہرا دیا جس کے بعد کپتان ایلن بارڈر نے ریلائنس ٹرافی اٹھائے تیسری ورڈ کپ ٹرافی پانچ سال بعد ایسریلیا میں کھیلا گیا ورڈ کپ سگرٹ بنانے والی کمپنی بینسن این ہیجرز نے سپانسر کیا تھا اور اس کے لئے انہیں نے وارٹر فورڈ کرسل سے بنی ٹرافی مطابق کروائی تھی یہ ورڈ کپ کی واحد ٹرافی ہے جس میں کسی میٹل یعنی دھات کا استعمال نہیں کیا گیا ملبرون کرکٹ گراؤنڈ میں پچیس مارچ 1992 کو کھیلے کے فائنل میں پاکستان کے قائد عمران خان نے پچھتہ سو پاؤنڈ کی لاغت سے بنی ٹرافی اٹھائی جب ان کی ٹیم نے انگلینڈ کو ستائیس رن سے شکست دی چوتھی ورڈ کپ ٹرافی پاکستان کی جیت کے بعد چھتہ عالمی ورڈ کپ دوبارہ برس گئی رہا ہے اور پاکستان، انڈیا اور سریلنکا نے میزبانی سنبھالی اس سے پہلے کسی بھی میزبان ملک نے ورڈ کپ میں جیت حاصل نہیں کی تھی اس عالمی کپ کے لئے سگرٹ بنانے والی والس کمپنی نے سپانسرشپ دی اور انہیں مناسبت سے والس ورڈ کپ اور والس ٹرافی کا نام دیا گیا لاہور کے تاریخی کذافی میدان میں سترہ مارچ انیس سو چانوے کسی لنکا کے ارجنا رانہ نے پاکستان کے اس وقت کی وزیراعظم بین ازیر بٹو کے ہاتھو والس ٹرافی وصول کی جب ان کی ٹیم نے آسٹریلیا کو بہت آسانی ساتھ ویکٹر سے شکیز دی تھی یہ آخری موقع تھا جب کرکٹ ورڈ کپ کے لئے پانچوی ورڈ کپ ٹرافی انگلینڈ میں کھیلے گئے ساتھ ورڈ کپ کے لئے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے فیصلہ کیا کہ اب ایک مستقل ٹرافی بنائے جائے جو آنے والے ورڈ کپ میں فاتح ٹیمو کو دی جائے اس حوالے سے انہوں نے لندن میں زیورات بنانے والے معروف کمپنی گرہ رائیڈ اینڈ کو سے رابطہ کیا جنہوں نے دو ماہ کے عرصے میں تقریباً گیارہ کلو وزنی اور ساٹھ سنٹیمیٹر لمبی ٹرافی ڈیزائن کی یہ ٹرافی چاندی اور سونے کی مست سے بنائے گی اور اس کے مرکز میں ایک سونے سے بنا گلوپ ہے جسے سہارا دینے کے لئے چاندی کے تین ستون بنائے گے جن کی شکل کرکٹ کی وکٹ اور بیل کی مانت ہیں یہ تین ستون کرکٹ کے تین اہم نکات کی نمائنگی کرتے ہیں جو بیٹنگ، باولنگ اور فیلڈنگ ہیں اس ٹرافی میں اب تک ورڈ کپ جیتنے والی ٹیموں کے نام ہیں اور ساتھ میتی جگہ چھوڑی گئی ہے کہ مزید دس ٹیموں کے نام اس ٹرافی پر درج ہوتے رہیں اس کا مطلب ہے کہ کمیز کا مزید چالیس سال تک یہ ٹرافی اس نوال میں رہ سکتے ہیں اصلی ٹرافی آئی سی سی کے دفتر میں ہے جبکہ جیتنے والی ٹیموں کو دوسری ٹرافی پیش کی جاتے ہیں جیتنے والی ٹرافی میں آئی سی سی کی لوگوں کے بجائے اس ورڈ کپ کا لوگوں ہوتا ہے جس میں وہ پیش کی گئی ہوتی ہے آپ دیکھیں یہ ہے کہ چودہ جولائی کو کس کپتان کی نصیب میں یہ ٹرافی آئے گئی اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں